مولانا ایک سوال آیا ہے رامپور سے شاد علی صاحب نے کیا ہے انہوں نے لکھا ہے مولانا ایک حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ حضرت عمر اپنی نماز میں جنگ کی پلاننگ کیا کرتے تھے مولانا میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران سوچنا یا کسی خیالات کا آنا کیا نماز میں خوشو نہ ہونے کی علامت ہے کیا کرتے تھے غلط ہے کیا 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 کہ مجھے یہ کہ حضرت موقع ہو گیا کہ جنگ کا مسئلہ بھی ہے اور نماز ہی پڑھنا ہے تو ایسے موقع کو انہوں نے کھویا نے اس کو استعمال کیا تو اللہ نے وہیں مرض کر دی یہ غلط ہے کہ کرتے تھے نہیں ایسے کیا انہوں نے تو مولانا اسی کو ریفرنس بنا کے ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی خیالات آ جائیں تو کیا اس کو یہ کہیں گے کہ نماز میں خوشو کی کمی ہے خیال تو آتا ہی آتا ہے خیال تو آتا ہی آتا ہے ایسا کوئی نہیں دنیا میں جو خیال نہ آیا امام آدم تو کہا جاتا ہے ان کو امام ابو حنیفہ انہوں نے پوچھا گیا کہ آپ کو کھانا آ گیا آپ کو اور نماز کا وقت ہی ہو گیا ہے تو آپ پہلے کھانا کھائیں گے پہلے نماز پڑھیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو پسند کروں گا کہ میں کھانا کھاؤں میں دل میں نماز کی عاد رہے ہیں اس کے بجائے یہ کہ میں نماز پڑھوں اور میرے دل میں کھانا یاد رہے ہیں ملانا کیا خیالات کو ختم کیا جا سکتا ہے نماز نہیں نماز وہ غرف ختم نہیں کر سکتے آپ وہ بھی رہے گا وہ بھی رہے گا ملانا لیکن اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسے خیالات آنے سے نماز وہ پوری ایمان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے نہیں تو صحابہ کے باقات بہت آئی ساتھ ہیں ختم کرنے کی جو کانیشن ہے وہ غلط ہے وہ بھی رہے گا وہ بھی رہے گا گزر نے کہا گزرر گزر موسیقی